وفاقی وزیر حوابازی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ تفصیلی آرڈر پاس کریں گے چیف جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس آج پیورپ کے لیے پی اے کی فلیٹس کو جو بیند کیا گیا ہے یقیناً اس خبر سے ایورسیز پاکستانی انتہائی پرشان ہے اور جو پچھلی حکومتوں نے بیچ بوئے تھے آج اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم ایورسیز پاکستانیوں کو بھکترا پاڑا ہے یورپ اور برطانیہ میں پاکستان ایرلائنز کا موتل ہو جانا ایک لمحہ فکریہ ہے اور آپ اور میں سب جانتے ہیں ان کی کیا کیا وجہات ہیں پہلے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا ان کو سزا دینی چاہیے تھی اس کے بعد ان کو کوئی بھی چیز پبلک کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے آج پوری پاکستانی کمیونٹی پورے یورپ میں اس پی آئیے کے اقتدام سے یا گورنمنٹ کے اقتدام سے پریشان ہے پی آئیے میں جالی پائلٹس بھرتیک انکشاف وزیر ہوابازی کے بیان پر فرانک میں بسنے والے آورسیز پاکستانیوں کا غلام سرور کی برطرفی کا مطالبہ پی آئیے کو آرزی ریلیف مل گیا یورپی یونین نے یورپی یونین نے قومی ایلائن کو تین جولائی تک آپریشن کی اجازت دے دی تیل کی قیمتوں میں پچیس روپی زافر کے خلاف کیس درخواست قابل سمات ہے یا نہیں عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا پیٹرولیم لیوی میں دس روپے تک فوری کمی کی تجویز مسترد کر دی گئی وزیراعظم آفیس کے ہدایت پر وزاردہ خزانہ اور پیٹرولیم ڈیویشن کو قیمتوں میں کمی کا کہا گیا تھا کرونا سے مزید اکانوے افراد جان سے گئے مجموعی تعداد چار ہزار تین سا پچانوے ہو گئی بائرس سے دو لاکھ تیرہ ہزار سے زائد شہری متاسفر ہوئے کرونا کے ساتھ نوڈ شیڈنگ بھی کراچی والوں کی مشکلات میں اضافہ بجلی گئی کب آئے گی وجہ کیا ہے کچھ پتا نہیں شہریوں کے ایک دوسرے سے سوال جواب اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن جاری طبی مراکس اور اشرای خورنوشی دکانیں کھلی ملیں گی شہریوں کو محدود رہنے کی ہدایت عالمی وبا کے باعث امریکی معیشہ تھل گئی ادارے دیوالیا ہونے لگے محکمہ امیگریشن کے تیرہ ہزار ملازمین کو بغیر تنخواہ چھٹی دینے کا فیصلہ موسیقی